پیٹل فال اور فروٹ سیٹنگ کے بعد باغوانوں کو جس بیماری کا ڈر سب سے ادھک ستاتا ہے وہاں ہے ایپل ریسٹنگ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی مہتوپون وشے پر بات کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کی ریسٹنگ کیا ہے یا کیسے ہوتی ہے ایوہ میں اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے پرنتو اس سے پہلے دوستوں اگر آپ ہمارے چینل آئی گرو ایپل پر نئے ہیں تو کرپیہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ اس چینل پر آپ کو صرف باغوانے سے سمبندت مہتوپون جانکاریاں پردان کی جاتی ہے دوستو جہاں تک سیب میں ریسٹنگ کا سوال ہے تو یہاں بیماری ویسے تو سیب کی ٹیسٹ اور سائز کو زیادہ نقصان نہیں پہچاتی ہے پرنتو یہ سیب کی کوالیٹی کو خراب کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اچھا کلر اور سائز ہونے کے باوجود بھی آپ کو مارکٹ میں اپنے سیب کا اچھے دام نہیں ملتا ہے اور سیب کی سٹوریبیلیٹی بھی کم ہو جاتی ہے ریسٹنگ مکھیتہ پیٹل فال سٹیج سے لگ بھگ 30 سے 40 دنوں کے بھیتر فروٹ کی اپیڈرمیل سکن کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے سیب کی فل کی سکن پر براؤن کلر کی پرت بننے لگ جاتی ہے یا شروع میں کم دکھائی دیتی ہے پرنتو اگر ایکسیسیو ریسٹنگ ہو تو سیب کے دانے میں درارے بھی پڑ جاتی ہے اور سیب فڑ جاتا ہے اسموں میں ریڈ کلر کے سیب کی ورائیڈیز کی اپیکشہ ریسٹنگ ادھک پائی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں سیب میں ریسٹنگ ہوتی کیوں ہے ریسٹنگ کے ویسے تو کئی کارن ہیں پرنتو کچھ مکھیا کارن جن کے وجہ سے ریسٹنگ کی شکایت سیب میں ہوتی ہیں وہ اس پرکار سے ہیں نمبر ایک لیٹ پلوم سٹیج سے لے کر پیٹل فال سے تین ہفتوں کے سمیے کے دوران خاص کر رات کو تاپمان کم رہنے کی وجہ سے نمبر دو دمی کی وجہ سے اگر لمبے سمیے تک فل گیلا رہتا ہے تو بھی ریسٹنگ کی شکایت آتی ہے اس کے علاوہ جو جینیٹک کارن ریسٹنگ کے لیے ذمہ دار ہیں وہی ہیں کچھ سیب کی قسموں جیسے گولڈن ڈیلیشیس کرنی سمیت پپن جوناثن ایپل اتیادی میں ریسٹنگ کے چانسز ادھک ہوتے ہیں کچھ سیب کی قسموں کے تو نام ہی ریسٹنگ کی وجہ سے رکھے گئے ہیں جیسے ایگریمونٹ رسٹ مرٹن رسٹ اینڈ روکس بری رسٹ اتیادی نمبر چار ویفن دوائیاں جیسے فنجی سائیڈز کے ساتھ دوسرے کیمیکلز ملانے سے خاص کر اگر وہی آپس میں انکمپیٹیبل ہو اس لیے دو کیمیکلز کو مکس کرنے سے پہلے اس کے ساتھ دیئے گئے لیف لیٹ کو ضرور پڑیں اور یہ دیکھ لیں کیا یہ دو کیمیکلز آپس میں کمپیٹیبل ہے یا نہیں آنکھیں بند کر کے ٹینک میکسنگ نہ کریں اس کے علاوہ پودری میڈیو بیماری کو پیدا کرنے والی فنگس کو بھی رسٹنگ کے لیے ذمہ دار مانا جاتا ہے میئی اور جون میں ایپل رسٹ مائٹ کا اگر آپ کے بگیچے میں پرکوپ ہے تو بھی رسٹنگ کی شکایت آ سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے پودے میں پراپر ایر سرکولیشن نہ ہو تو بھی رسٹنگ کی شکایت آتی ہے اس کے علاوہ ایسی یعنی ایملسی فائیبل کانسنٹریٹس یا سرل بھاشا میں کہیں تو لیکوڈ سپری کی دوائیوں کا چھڑکاو اور کوپر سلفر تتھا کیلشیم بیسٹ کیمیکلز کی سپری اگر سمان روپ سے پودے پہ نہ کی جائے تو بھی رسٹنگ کی شکایت آتی ہے ساتھ ہی میں یہاں بھی پایا گیا ہے کہ فول کھلنے کے سمیے اگر ڈوڈین کی سپری کی جائے تو بھی تو اس پرکار آپ نے دیکھا کہ رسٹنگ کے لئے بہت سارے کارن ذمہ دار ہیں اب بات کرتے ہیں کہ سیب میں رسٹنگ کی سمسیا کو کس پرکار سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے رسٹنگ کو کنٹرول کرنے کے کچھ طریقے اس پرکار سے ہیں نمبر ایک رسٹنگ کو کنٹرول کرنے میں پروننگ تقنیق بھی بہت اہم بھومی کا نباتی ہے پروننگ اس پرکار سے کریں کہ پودے میں ہوا کا سرکولیشن اچھے پرکار سے ہو سکے اور دھوپ بھی ہر جگہ پہنچے جس سے فل سمی فر سوک سکے اور نمی کم سے کم ہو پودے کی کی کینوپی کا سٹرکچر اوپن ہونا چاہیے نمبر دو اپنے بگیچے میں پاورڈری میڈیو بیماری کو کنٹرول کریں نمبر تین ہارویسٹنگ سے پچیس دن پہلے کیپٹان ڈبلیو پی کی چھے سو گرام پرتی دو سو لیٹر پانی میں گھول بنا کر سپری کریں اس کے ساتھ کسی بھی پرکار کے فنجسٹ یا مائٹی سائیڈ کا پریوک نہ کریں پینٹ سٹیج کے دوران کیلشم اور بورون کی سپری کریں اس کے علاوہ پی جی آر اگر مارکٹ میں ابلبت ہو تو جی اے فور پلس سیون کا پریوک رسٹنگ کو کنٹرول کرنے میں کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی میں اس کے ساتھ ہی نائٹروجن بیسٹ کھادوں کا کم سے کم ماترہ میں پریوک کریں ایسی سیپ کی قسموں کا چناو کریں جس میں رسٹنگ کی سمسیہ ادھک نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ دوائیوں کا چھڑکاو پودے پر سمان روپ سے کریں ہو سکے تو ایسی یعنی ایملسی فائیول کانسنٹریٹس دوائیوں یا لیکویڈ کیمیکلز کی جگہ ویڈیو پی یعنی ویٹیبل پاوڈرز کیمیکلز کا یوز کریں ساتھ ہی میں ایکسیسیو کروپ کی تھننگ کریں تاکہ ان کے بیچ مویسٹر نہ بڑھ سکیں کیونکہ یہاں مویسٹر بھی جو مویسٹر ہے یہاں رسٹنگ کا کرن بن سکتا ہے تو دوستوں یہ تھی سیپ میں رسٹنگ کی سمسیہ پر کچھ مہتبون جانکاری آشا ہے آپ کو کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے ویچار اون سوال کمنٹ پاکس کے مادیم سے ہمارے ساتھ ضرور ساجہ کریں دھنیواد